السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کاف لیگ پر نون لیگ کی جانب سے کس طرح گولیاں چلائی گئی ہیں چودری پرویز الہی کو برطرف کر دیا گیا ہے حسین الہی مونس الہی اور کامل علی آگا کے خلاف بھی چودری شجاعت کی جانب سے سرجیکل سٹرائک کی گئی ہے اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے سعودی عرب محمد بن سلمان نے کفتان کی حق میں کتنا بڑا اعلان کیا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور پھر چار میمبر کس طرح سے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں اس ویڈیو کے اندر اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے جی کاف لیگ جو اس وقت مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے آدھی کاف لیگ نون لیگ کے ساتھ ہے اور باقی جو کاف لیگ ہے وہ کپتان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس وقت مشاورت کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر شمولیت کرنے جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ چل ہی رہا ہے ایسے میں جناب نون لیگ کی جانب سے کاف لیگ پر فائرنگ کی گئی ہے گولنگا چلائی گئی ہے کوٹلا عرب علی خان یہ گجرات کا ایک علاقہ ہے عابد رضا کوٹلا جو نون لیگ کے ایم این اے بھی ہیں وہاں سے تو آج موسیٰ علی یہ جو وجات حسین کے صاحب زادے ہیں حسین علی ایم این اے ہیں ان کے بھائی موسیٰ علی گجرات گئے گجرات کے علاقے کوٹلا عرب علی خان میں وہاں کے سیول ہسپتال کو اپ گریڈ کرنا تھا اور اس کا اقتطاہ تھا اور وہاں پہ سیول ہسپتال کا نام تبدیل کر کے شہید ظہور علی ہسپتال نام رکھنا تھا یعنی اس کی وہ تختی لگنی تھی تو وہاں سے جناب نون لیگ کے گروپ حرکت میں آگئے اور یہاں سے کاف لیگ کے گروپ تھے تو لہٰذا نون لیگ کے جو گروپس ہیں انہوں نے فائرنگ کر دی ہوای فائرنگ بھی پولیس بھی تھی وہاں پہ بڑی بھگدر مچی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے کسی بھی سیاسی شخصیت کے نام پہ ہسپتال کا نام آپ کو نہیں رکھنے دیں گے کیونکہ سخت مخالفت ہے نا جو آبد رزا ہیں وہ نون لیگ کے ہیں اور کاف لیگ اپنی وہاں پہ جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن آبد رزا کوٹلا وہاں پہ بڑے مضبوط کانڈریٹ ہیں نون لیگ کی جانب سے ایم این اے بنتے ہیں حالانکہ آبد رزا پر بھی متدد کیسز ہیں اور ایون تین سو دو کے ان پر کیسز ہیں لہذا وہاں پہ جی آج بڑی سخت فائرنگ کی گئی ہے نون لیگ کی جانب سے کاف لیگ پر تو یہ بڑا وہاں پہ اتجاج بھی ہوا دکانیں بھی بند ہوئی ہرطال بھی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا کیا ڈراما ہوا ہے اس کے علاوہ جناب اس کے علاوہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جی آج چودری پرویز الہی کو شوکاز نوٹس بھیجا گیا ہے چودری شجاہت کی جانب سے لہذا اور برطرف بھی کر دیا گیا ہے یعنی بنیادی جو رکنیت ہوتی ہے کسی بھی پارٹی کی اس سے آج برطرف کیا گیا ہے چودری پرویز الہی کو اور شوکاز نوٹس دیا گیا ہے کہ سات دن کے اندر اندر آپ اپنا جواب جمع کرائیں کہ کیسے کاف لیگ پنجاب کا صدر چودری پرویز الہی پوری جماعت کاف لیگ کو پی ٹی آئی کے اندر زم کرنے کی بات کر سکتے ہیں نے لکھا کہ کیونکہ آپ نے گزشتہ دن پریس کانفرنس کی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر تو لہذا آپ نے یہ کیوں بیان دیا ہے اس بیان کو واپس لیں ہمارے شدید تعفوزات ہیں ورنہ ہم آپ کو پارٹی سے نکال دیں گے اور ذرا سنیے گا پارٹی کا جو اجلاس ہوئے اس میں جناب لکھا گیا ہے کہ پارٹی کی سینئر کی عادت اور سینئر کی عادت کون سی ہے تارک بشیر چیما چودری سالک حسین چودری شافع حسین دونس اگے بھائی ہیں اور چودری شجاعت حسین یعنی آپ نہ گھر کے اندر ہی جیسے چودری شیخ رشید کی اپنی جماعت ہے خودی میمبر اکیلہ ہی میمبر اکیلہ ہی ایم این اے اکیلہ ہی پارٹی ہیڈ اپنے ہی اجلاس اپنی مشابرت نہ کوئی نکال سکتا ہے نہ کوئی رکھ سکتا ہے اسی طرح انہوں نے بھی پورے خاندان کا اجلاس بلایا یعنی پارٹی کی جو سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی ہے سینٹرل کی عادت بیٹھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کے بعد جناب انہوں نے حسین علائی مونس علائی اور کامل علی آگا کو بھی شوکاز لوٹس بھیج دیا انہوں نے کہا آپ کیونکہ ایم این اے ہیں دونوں مونس علائی بھی حسین علائی بھی آپ ہیں ایم این اے اور آپ جس جماعت کے ایم این اے ہیں اس کا نام کافلی گئے اب آپ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں لہذا ہم آپ کے خلافی کاروائی کریں گے ورنہ آپ استیفہ دیں آپ استیفہ دیں کہ اگر پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور جائیں کامل علی آگا کافلی کے جانب سے سینیٹر ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم پارٹی سے تو پہلے بھی ان کو نکال دیا گیا لیکن ظاہر ہے کافلی کے ٹکٹ سے وہ سینیٹر ہیں تو آپ نے بھی اگر کسی دوسری جماعت میں جانا ہے تو ہم آپ کے خلاف کانونی کاروائی کریں گے ہم آپ کو نائل کروا دیں گے ہم آپ سے سیٹ واپس لے لیں گے لہذا آپ یا تو پارٹی چھوڑ کے نہ جائیں نہ اس طرف جائیں ورنہ آپ کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو آج جناب چوڑری شجاعت جو ہیں وہ حرکت میں آئے ہوئے اور اسے لگ رہا ہے کہ خاندان کتنا زیادہ اس وقت ڈی وائیڈ ہے اس کے علاوہ جناب کیا ہو رہا ہے نولی کے اندر بھی وہی توڑ پھوڑ وہی بغاوتیں کہ رانہ سناؤلہ کو ہٹایا جائے اور رانہ سناؤلہ کو ہٹانے کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ اب خاجہ ساد رفیق یا خاجہ آصف ان کو پارٹی کا صدر بنایا جائے انہوں نے معذرت کر لیا ہے لہذا اب مریم نواز حرکت میں آ چکی ہیں کہ وہ وہ شخصیت جن کے بارے میں کہا جاتا تھا جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو جناب ایٹی ایم مشین ہے عمران خان کی اب جناب ان کو ان کو ان کو ان کو بنوانے کے لیے جو ہے پنجاب کا صدر مریم نواز جناب حرکت میں آ چکی ہیں کہ علیم خان کو نون لیگ پنجاب کا صدر ہونا چاہیے خاجہ ساد رفیق اور احسن اقبال صوری خاجہ آصف نہیں تھے خاجہ ساد رفیق اور احسن اقبال نے معذرت کر لیا ہے کہ ہم پنجاب کی صدارت نہیں سنبھال سکتے تو اب مریم نواز خود علیم خان کو لگا دیں گی تو لہذا یہ اس وقت نون لیگ کے اندر صورتحال چاہ رہی ہے نون لیگ کے ساتھ ایک جو اور بڑا ہاتھ ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں چودری گلام حسین سینئر صحافی ہیں اے آر آئی پر دا ریپورٹرز کے نام سے خاور گھومن صاحب کے ساتھ پہلے سابر شاکر صاحب ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے خبر دیا ہے وہ کہتے کہ چار پی ٹی آئی کے میمبر ایسے ہیں جنہوں نے نون لیگ سے پیسے پکڑے یعنی کروڑوں کے اندر ہوں گے ظاہر ہے کروڑوں روپے پکڑے کروڑوں روپے انہوں نے لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اعتماد کے ووٹ کے اندر نیوٹرل رہیں گے ہم جائیں ہم ووٹ نہیں کریں گے ہم آئیں گے نہیں ہم گھر حاضر ہو جائیں گے اس دن اب انہوں نے پیسے بھی پکڑ لیے اور انہوں نے چودری پرویز علاہی کو ووٹ بھی کر دیا اب وہ جب چار لوگ آئے رانہ سناولہ بھی دیکھ رہا تھا تا تارڈ بھی دیکھ رہا تھا بلے کیمد خان اور سارے دیکھ رہے تھے اب ان کے پیروں سے تو زمین خسک گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا تو رہاں گا اس وقت اتنا بڑا ہاتھ ہو چکے ہیں ان لوگوں نے پیسے واپس کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا نہیں کوئی پیسے واپس نہیں ہے جاؤ اب نونڈی کے پیسے بھی جا چکے ہیں اور ووٹ بھی نہیں ملا یعنی یہ اتنا بڑا ہاتھ ان کے ساتھ ہوئے وہ کیا کہتے ہیں سو پیال بھی کھانا اور سو جوتے بھی کھانا کروڑوں روپے بھی دیئے ہیں اور ان لوگوں نے پیسے لے کر جو ہے وہ ووٹ بھی چودری پرویز الہی کو دے دیا سعودی عرب اور خاص طور پر جناب محمد بن سلمان کیونکہ آرمی چیف ایک پورا ہفتہ گزار کے آئے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای کے اندر تو انہوں نے بڑا سخت میسج دیا ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کہا ہے آپ ہر روز آ جاتے ہیں پیسے مانگتی ہیں آپ ہم سے پیسے مانگتی ہیں کبھی کہتے ہیں دو عرب دے دیں کبھی کہتے ہیں تین عرب دے دیں کبھی کہتے ہیں ایمانت کے طور پر دے دیں کبھی کہتے ہیں ہدارہ تیل دے دیں سارا آنکھوں پر آگے بھی دیں گے آپ کو دیوالیاں نہیں ہونے دیں گے ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ ایک اتنا بڑا ملک ہے اسلامی ملک ہے اور آپ بھیک مانگتے پیرے تو یہ اچھی بات نہیں انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ معشیت نہیں ہے سعودیوں نے کہا آپ کا مسئلہ معشیت نہیں ہے کہ آپ کی معشیت خراب ہے آپ کا مسئلہ عدم استقام ہے سیاسی عدم استقام ہے کہ دو سال کے بعد تو آپ وزیراعظم کو اٹھا کے باہر پھینکتی ہیں لہذا سٹیبلیٹی تو ہوتی کوئی نہیں لہذا انہوں نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ صاف اور شفا پاکستان کے در الیکشن کروائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی حکومت آئے یعنی نون لی کی آئے پیپرز پارٹی کی آئے پی ٹی آئے کی آئے جس کو لوگ لے کی آئے جو سٹیبل حکومت ہو جس پہ لوگ اعتماد کریں جس کے پاس اکسریت ہو وہ لوگ حکومت کریں آپ کے مسئلح حال ہو جائیں گے آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے لہذا یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو محول تبدیل ہونا نظر آ گیا یعنی محول تبدیل ہو رہا ہے نا کہ معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آج عمران خان صاحب نے کہہ دیا انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی کی طرف جانے کا سوچ جائیں مشابرت چل رہی ہے اور ہو سکتے قومی اسمبلی واپس چلے جائیں اور پھر رانہ سناؤلہ نے بھی کہہ دیا کہ یہ اگر قومی اسمبلی آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے یعنی ہماری طرف سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا ہم ویلکم کریں گے تو لہذا یہ آئیں گے تو یہ تو شہباز شریف کو فارق کرنے کے لیے آئیں گے وہاں پہ اعتماد کی ووٹ کا کہیں گے اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے تو پھر وہ رانہ اپ الیکشن ہوگا اور اگر اس کے اندر میمبر جس کے پورے ہوگے وہ ساری کہانی ہوگی یا خود ہی ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے شہباز شریف استیفہ دے دیں اور پھر یہ اسمبلی کے اندر واپس آ جائیں گے تو یا پوزیشن ہوں گے تو پھر راجہ ریاض تو نہیں ہوگا تو لہذا پھر ابوری سیٹ اپ کے حوالے سے وہ سارے جو معاملات چلنے ہیں وہ چلیں گے تو اس وقت یہ معاملات جناب چل رہے ہیں کہ سعودی عرب اور خاص طور پر جو یہ برسلمان ہے یہ بڑا مطالبہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ تراما اور تماشا آپ بند کریں اور نوم لیگ کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے کہ چار لوگوں نے پیسے بھی لے لیے اور ووٹ بھی نہیں دیا آپ رائے کا ظہر ضرور کی جگہ پاکستان زندہ بار